ایک اہم قومی سیاسی رہنما کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے مشرف کے دوسرے مارچل لاؤ یعنی نومبر دو ہزار سات کے اقدامات کی توسیق کر دینی چاہیے زرداری صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلحت کا یہی تقاضہ ہے ہر جب یہ ڈبل سپیک کرتے ہیں کچھ کچھ کہتے ہیں وہ کرتے کچھ اور ہیں اگر آپ سپریم کورٹ کی پیٹیشن نکال کے دیکھ لیں جائج ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں مشرف کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی گورنٹ کی پوزیشن یہ اس کو جانے دیا جائے خود تو یہ سٹانٹس دیا ہے اور کہا کہ میں آیا تھا اس کے پاس میں آتا تو فر اور بہت کام تھے جو میں سے کرا سکتا تھا یہ اس کام سے بیرا کیا واسطہ بھئی اس سے میری کوئی عداوت دی تھی اس سے کوئی دوستی نہیں تھی میرا کوئی وہ لیڈر نہیں تھا میں نے تو اس کو پریزیڈنسی سے نکالا تھا اور جس طرح نکالا تو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح مکھی نکلتی ہے دوست وہ کچھ کر بھی نہ سکا اسلام علیکم ناظرین گوڈیوننگ ناظرین اب بات صرف ممبئی حملوں سے متعلق میاں صاحب کے دیئے گئے حالیہ جو مسلیڈنگ کانٹروورشل بیان تھا اس تک ہی نہیں رہی اب نواز شریف صاحب نے یہ بھی اس بات کا ذکر کر دیا کہ سیویلین حکومتوں کو گرانے کے اوپر جو انفلونس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا ہے اس کا کردار جو ہے وہ سازشوں کی بات کرتے ہیں جو پسے پردہ ہمیشہ جن کے حوالے سے الفاظ استعمال کیا جاتے تھے اس کا ذکر کر کے میاں صاحب نے اپنی جماعت کے اور فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو ہسٹائل ریلیشنز نظر آ رہے تھے اس میں مزید کھچاؤ مزید تناؤں کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سابق صدر جناب ریٹائر جنرل ریٹائر مشرف صاحب ان کے خلاف مقدمہ کرنے کی سزا جو ہے ان کی نائلی اور وہ مقدمہ جو ہے وہ نائلی کا باعث بنا آج اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جب سے ڈسکولیفیکیشن عودہ بطور وزیراعظم عودے سے ان کو ہٹنا پڑا وہ ڈسکولیفیکیشن کا انہوں سے سامنا کیا ہے جولائے دوہزار سترہ کو اٹھائیس جولائے کو تو اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کو جو ایک ناریٹیو نظر آ رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور جس کے ریزنز بھی وہ ساتھ ساتھ جلسوں میں کوٹ کرتے رہے کہ مجھے اس لیے نکالا کہ ترقی ملک میں جو ہے وہ بڑے تیز رفتاری سے ہو رہی تھی پھر انہوں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا کوئی دو تین سالوں میں بے روزگار جو ہے وہ نہیں رہتا ملک میں اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے اس لیے نکالا سوال بھی کرتے اور جواب بھی دیتے کہ مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور فائنلی جا کے انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کے خلاف جو مقدمہ کیا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ایک انٹیلیجنس کے ذکر کرتے ہیں کہ چیف کی جانب سے میسج بھی محصول ہوا کہ ایدھر آپ ریزائن کریں یا پھر آپ ایک لمبی ویکیشن پہ ایک چھٹی پہ جلے جائے آپ نے آپ کو عودے سے جو ہے وہ الگ کر لیں اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ پھر وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی کمیشن بنائے کمیشن بنایا جائے ہمارے جو موجودہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹروت کمیشن جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے انیس سو ستالے سے لے کر اب تک جو جو واقعہ جو جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس ملک میں ان سب کے حوالے سے حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آنے چاہیے اور جس کے لئے ان کو مین سٹریم پارٹیز کی جو ہے مشاورت کی ضرورت ہے کنسنسز وہ کہتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے آج گفتگو کا سلسلہ رہے گا کچھ چونکہ سیولین حکومتیں گرانے اور بنانے اور میاں صاحب صرف گرانے کی بات کرتے ہیں ہم بنانے کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور کون کون اس سے مستفید ہوا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں سینئر رینومہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر رمیش کمار جی اسلام علیکم تینکیو فور جوئننگ ایس دوک صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ آریف چودری صاحب سلام علیکم اور ہمیں جوئننگ کر رہے ہیں سینئر رینومہ پاکستان پیبلز پارٹی آخونزادہ چٹان صاحب چٹان صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ ہمیں جو ہمیں جوئننگ کرنے کے لئے آہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز سر سر ایک سوٹھائیس سوال جو تھے میاں صاحب سے جو پوچھے جا رہے تھے تساب عدالت میں آہ ان کے جواب آہ ابھی بھی تحال اس طرح سے سامنے نہیں نظر آسکا میاں صاحب نے الٹا ایک جو پینڈورا باکس کھولا ہے اس وقت آہ وہ یہ ہے اور جو وہ پریس کانفرنس میں بھی آکے وہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا رہے تھے جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو دھرنا تھا جو نظر آتا ہے دھرنا اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا ہے جو مقدمے کا انہوں نے سامنا کیا that was because کہ انہوں نے ایک مقدمہ لڑا جنرل مشرف کے خلاف بلکل دیکھیں میں تو وہاں پہ کافی ان تھا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ جس نیج کے اوپر پی اے میں لہن پہنچی یا میاں صاحب پہنچا ایک پاپولر لیڈر تھے تین مرتبہ پرائم نیسٹر بننا اور بڑی بات تھی مگر غلط ایڈوائزر تھے اور آج بھی جو ایڈوائز دے رہے ہیں جو ایڈوائزر وہ غلط ہیں جو اس نیج کے اوپر دن پر دن میاں صاحب کو جو پیچھے جا رہے ہیں وہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں آج بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں آپ جب پارلیمنٹ کی بات ہوئی اس کیسز کے حوالے سے پنامہ کے حوالے سے پیپلس پارٹی کا اس فقت موقف یہی تھا کہ بھئی پارلیمنٹ کو احمد دیں ہم نے اس ٹائم پہ ایک مشہورہ دیا تھا میں نے دیا تھا جو نصار نے دیا تھا مگر ان ساری چیزوں کے اوپر نہیں ہے آج ان چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے جو ایرلیونٹ ہے آپ سے سوال ایک پوچھا جا رہا ہے جواب دوسرا دیا جا رہا ہے آپ میڈیا کے ایک گھنٹے پروگرام میں بھی اگر کوئی انکر سوال کسی سے ایک پوچھتا ہے جواب دوسرا دیتے ہیں انکر بھی احران ہو جاتا ہے تو ایسے جج بھی احران ہو جاتے ہیں میڈیا والے بھی احران ہو جاتے ہیں جو ایرلیونٹ دواب پچھ سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں وہ اس میں صداقت نہیں ہیں بلکل نہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں اگر ان کو میسیج محصول ہوا آپ اس جماعت کا اس وقت حصہ تھے تو یہ یہ بات کچھ پارٹی رینکس کے اندر بھی جو ہے محسوس ہوئی دیکھیں ایسے اندونی جو دو چار لوگ وہاں پہ پی ایم ای لین میں ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سوچتے ہیں تو وہ اس کی نیگٹیوی یہ ضرور سوچ ہوتی تھی مگر ایسے کوئی کلیئر کٹ میں سے نہیں تھا جو ابھی بات کی جاری ہے ایسے کوئی کلیئر اب وہ بندہ بھی ریٹائیڈ ہو گیا اور یہ بات کرنا کہ اس نے یہ کا میں نہیں سمجھتا مگر آج جس حوالے سے یہ بات کی جاری ہے یہ ایرلیونٹ ہے اور یہ کہ مشرف کے لیے مشرف کو میں نے چھوڑا اس ورے سے آپ ابھی پنامہ کا ایشو چڑھ رہا ہے اور آپ پنامہ کا انٹرنیشنل ایشو آیا ہے لوکل ایشو نہیں ہے ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ آپ اگر اس کے لیگلٹی میں جائیں گے آپ کو کورٹ کے اندر جی آئیٹی کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا جیسے نہیں ایک دن میڈیا کے اندر کہا کہ آپ اس کو سارا آنے اور دکھائیں مگر آنے اور دکھانے کا نقصان ان کو ہوتا آج پھر کمیشن کی بات کریں اگر کمیشن کی بات کریں گے تو بھی کس کے اوپر آئی جی آئے ہو یا یہ ہو کس کے اوپر یہ باتیں آئیں گی مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ جو ایڈوائز جو آ رہی ہے یا تو انٹرنیلی جو دشمن ہے اور اس قسم کی جو ہے وہ ایڈوائزز دینا یا تو اندرنی اندر کوئی بیٹھ کے آصف صاحب بہت اشار بندی ہے اور انہوں نے مقبکہ کے اندر جو ہے وہ جاکٹر رمیش یہ ایڈوائزروں کا نام لے لینا یہ تو اندر کا بند ہے اس کو تو پتہ ہے کون ہے جنواز شریف صاحب کو غلط ایڈوائز دے رہی ہے دیکھیں میں نے دو تین بندے جو میں سمجھتا ہوں جو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جو چلے ہیں جو لکھے بھی دیتے ہیں بات کی میاں شہباز صریف صاحب نے بھی بات کی مگر آج بھی وہ حاوی ہے تب یہ چیزیں جو ہے وہ بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں چلے یہ تو کہتے ہیں کہ ان کی صاحب کا روم پالیسیل ایڈوائزر دیکھیں نا آپ چلو نہیں نا ان سے پوچھے کون ہے یہ لوگ جنہوں نے اتنا آنوہ شریف کو کمزور کیا جمہوری سسٹم کو کمزور کیا جو غلط مشروع پیپلز پارٹی نے بھی باہر سے ایک بات ہوتی تھی اندر سے دوسرا میسیج ہوتا تھا اس نے بھی یوز کیا اور اس نے بھی جس طریقے سے چلایا اور پیپلز پارٹی جو پی ایم ایل این کا مینیفیسٹ ہوتا سوئیز بینک سے پیسے لینا اور ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں کراچی کے اوپر جاتے ہیں یہ کرپشن کو ختم کرتے ہیں میں چٹان صاحب نواز شریف صاحب نے صرف اتنا نہیں نواز شریف صاحب نے ایک تو یہ والی بات بھی جنرل مشرف کے خلاف مقدمے سے جو پریشر انہوں نے سامنا جس دباؤ کا کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری ایکشن نہیں لیا جبکہ وہ اس وقت وزیر آزم تھے ان کے کنٹرول میں سب کچھ تھا پر پھر بھی انہوں نے کہا کہ ملک استحقام کے لیے ہم نے صبر سے کام لیا بٹ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو پارلمنٹ کے ذریعے توسید دینے کا مشورہ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب اور اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ملک کی سٹیبلیٹی کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات لینے پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی نواز شریف صاحب کا آج کل ایک ہی جنڈ آئے اور وہ ان کو جو کرپشن کی کیسز میں سزا ہونے والے ہیں یہ دنیا کو باہر دنیا کو خصوصاً اور ملک کے اندر ایک اس طرح کی تاثر دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کرپشن کیا نہیں ہے چونکہ میرا ایک لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ اور میرے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے یہ کوئی احتساب نہیں ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی بوتے ہیں جہاں تک انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس کا پہلے ہماری پارٹی کا ترجمان نے اس کا جواب دیا اور آج زرداری صاحب نے خود پریس کامپرنس کر کے اس میں اس کا جواب دیا آپ دیکھیں ہم نے مشرف کے اس کا جواب نہیں دیا یہ سوال تو ان سے ریز بھی نہیں کیا گیا زرداری صاحب نے اتنا کہا یہ کھیل نوازنی صاحب پہلے بھی کھیل علینا یہ تو ٹھیک نہیں ہے جس طرح آپ ان کو غور سے سن رہی تھے ریٹیٹ میں پھر آپ سن لیں آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ آپ زیادتی کر رہی ہیں جس طرح آپ اس کو سن رہی تھے اس طرح مجھ بھی آپ نے بات کو مکمل کرتنی دی آپ آنکھیں دکھاتے ہیں میں آنکھیں نہیں دکھاتا جو وہ کہہ رہا تھا یہ ورد میرا چملی ہے وہ چملی ہم نے نکال دیا صدار کی محل سے اس کو ہم نے نکال دیا ان کا حکومت ان کا اقتدار ہم نے ختم کیا آپ مجھے بتائے کہ نوشرب نے اس کے ساتھ کیا کیا کس نے اس کو ملک سے نکالا کیا عدالت نے اس کو اجازت دیا کہ آپ ملک سے چل جائے یا مسلم لگنوں کی نیوش نکالا اور یہ جو بات یہ نوشرب صاحب کر رہے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ اس ٹائم پہ انہوں نے کیوں نہیں کی یہ بات ہے کہ مجھے پیغام آیا میرے ساتھ یہ ہو رہے میرے ساتھ وہ ہو رہے یہ بات یہ ان کو اس ٹائم پہ کرنا چاہیئے تھے کہ یہ بات یہ اس ٹائم پہ اور اب یہ کس سے متعلقہ وزیر اعظم کر رہے ہیں عجیب مسخرائے عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نوشرب کے رہے ہیں کمیشن بنائی کون کمیشن بنائی ہماری پوزیشن کمیشن بنائی پیٹی آئی پوزیشن بنائی کون بنائی ان کا حکومت ہے صدر ان کا ہے وزیر اعظم ان کا ہے وزیر اعظم ان کے ہے کشمیر کا حکومت ان کا ہے پانچ گورنر ان کے ہیں آئے گی کٹان صاحب لیکن زرداری صاحب نے اگر آپ نے کام حجیب مشرف کو دودھ میں سے مکھی کی طرح انہوں نے آج جس طرح ذکر کیا کہ نکال دیا پر مقدمہ کیوں نہیں ان کے خلاف کیا وہی دباؤ جو نواز شریف صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کیا وہی دباؤ پیپلز پارٹی نے بھی فیس کیا ہم پیٹ پیچھ کام نہیں کرتے ہمارا جو کچھ ہوتا ہے عوام کے سامنے ہوتے مقدمہ کیوں نہیں چلایا ہم بار بار کے رہے ہیں دو اپشن تھے ہمارے ساتھ ایک اپشن یہ تھا کہ مشرف کے ساتھ لڑنا تھا آپ ریاست کے آرمی کے ساتھ لڑتے ہیں آپ ریاست کے اداروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ آپ لڑے نہیں آپ سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی طریقے سے اس کو نکال دے ہم نے وہ دوسرا بی بی نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا زرداری صاحب نے وہ دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم اداروں سے لڑے بھی نہیں یہ پیٹی آئی والے جماعت اسلامی والیوں کا الیکشن کا بائیکارڈ کیا یہ نواز شریف کو تو ہم نے الیکشن میں لیا اور ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات کر کے معاہدے کر کے اور اس کو ملک سے نکال دیا سدارت سدارت پریزیڈنسی میں جو اختیارات پارلیمان کے پڑے تھے وہ لاکہ دوبارہ پارلیمان کو ہم نے دی اور جمہوریت کا تسلسل جو تھا جمہوریت کی تسلسل کے لیے عارف چودی صاحب سر جنرل مشرف عارف اکیوز آف تریزن انڈر آٹیکل 6 اور پیپلز پارٹی بھی آکیوززنی مفور آکیوززنی مفور آکیوزنی مفور آکیوزنی مفور آکیوزنی مفور صرف نواز شریف صاحب کی طرف سے جو بار بار امپریشن جو تاثر جاتا ہے کہ جی ان کے ماملے میں ان کو اتنا وقت ہی دیا جا رہا ہے کیسیس یوں نمٹائے جا رہے ہیں فورن ڈسکولیفائی ان کو کر دیا گیا ریزنز اس طرح کے والد ریزنز یا سولد ریزنز گراؤنڈز نہیں تھے جس کے بیسس پہ ان کو ہٹایا گیا اور جنرل مشارف مطبع میں آئی وانٹو کمپیر دیس ٹو کیسے سر کہ کون سا جرم زیادہ بڑھا ہے سر میں سب سے پہلے یہ کمپیر کروں گا کہ آپ سوال تین سو چالیس تین سو بیالیس کے تحت کر رہے ہیں جو آپ کے لیے وقت دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا دفاع کیا کرنا ہے ان سوالات میں سب سے امپورٹنٹ وہ سوالات ہیں جو آپ کے کیس سے متعلق ہیں ان ترانزیکشن سے متعلق ہیں جو آپ نے کی ہیں اور ان پراپرٹیز سے متعلق ہیں جو آپ نے بنائی ہیں انہیں ایسٹس اور ان کے حاصل کرنے کے میپز ان سے متعلق ہیں جو آپ کی لائف اینڈ ڈیسٹ سے متعلق سوالات ہیں اور وہ سوالات یعنی اس طرح نہیں بنیں وہ باقاعدہ ایک ایسے ادارے کے ذریعے بنیں اور پھر اس کے بعد ان سوالات کے جواب آپ سے جب سپریم کورٹ میں طلب کیے گئے تو آپ نے بار بار یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس جواب ہے اور کہیں آپ جواب نہیں دے سکے اور آپ نے کہا کہ یہ تو ہمیں چاہیے تھا کہ پہلے عدالت میں ہمارا کیس چلتا جب آپ کا عدالت میں کیس چلنے لگا ہے تو اس وقت آپ کے پاس اتنا خوبصورت موقع آیا کہ تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آپ نے دینی تھی اور اس میں آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ ہے جواب میرے یہ ہے میری منی ٹریل اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے خلاف کیس کیوں ہے آخر میں یہ کہتے کہ یہ جھوٹا مقدمہ اور ایک چھوٹی سی بات اور جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ زیب داستان کے لیے ہے اگر انہوں نے کوئی واقعی سیریس الیگیشن لگانے تھے تو اس کا طریقہ تری فارٹی سی آر پی سی کا تری فارٹی بریکٹ ٹو سی آر پی سی اور وہ چوائسی ہوتا ہے کہ کیا آپ خود اپنے گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیں گے یس پیش ہونا چاہوں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیان حالب پہ ہوتا اور آپ پہ جرہ ہوتی کروس اگزامین ہوتا اس کے بعد اس کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ وہ بیان جو تھا وہ ان کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا جن کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں عارف چودی صاحب آپ کی پرمیشن کے ساتھ مجھے ایک بار بار بریک لینے کا انسٹرکشن دیا جا رہا ہے میں صاحب سے جو پوچھا جا رہا تھا اور پھر جو انہوں نے جو بیان دیا اور ہم سے اس کے لیے ایک وقت ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف اسی وجہ سے عدالت نے فیصلہ کیا آپ کے ناہلی کا چونکہ اس وقت بھی آپ نے جو جواب دی آج بھی پتا چلا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں ایون اس عمل سے بھی اس گفتگو سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی چیزیں جو باضی میں جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہیں اب آپ کہتے ہیں ڈال لیکس آپ نے انکار کیا تھا اب آپ اقرار کر رہے ہیں ہر معاملے میں جہاں آپ ایسٹس کے معاملے میں آپ نے اقبال کیا تھا اب آپ انکار کر رہے ہیں تو اس طرح کا رویہ کسی ایسے شخص سے جو پبلک کا امین ہو ان کی ایسٹس کا امین ہو پبلک کی اپینین کا امین ہو جو ووڈ کی عزت کی بات کرتا ہو اسے میسیجیں اب نہیں دیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ٹرائل مزاک ہے کہ جس میں آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں پوچھو جا کے میرے بیٹوں سے How can you do that اس طرح کبھی آئی تک accused کسی نے کیا ہے بسر کسی نے آج تک اس بات کو بھی court proceedings کا حصہ بنایا ہے کہ جو کچھ انہوں نے military establishment کے رول کے حوالے سے جو بات کہی آج تک کبھی کوئی ہمارے تاریخ میں پہلی بات تو یہ ہے پرویز مشرف والا معاملہ بہت پہلے کا ختم ہو چکا ہے پرویز مشرف صاحب کو کسی نے بھی اتنا زیادہ serious نہیں لیا establishment بھی اس سے کوئی اس کو support نہیں کر رہی مطلب یہ ایک بڑی معمولی ایک بات تھی جو ان کی اہاں ایک بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح تھا جس طرح یہ تھے تو بہت ضروری تھا کہ اسی وقت میدان میں آتے اور کہتے کہ مجھے اس طرح کی نہ وزارت عظمہ چاہیے نہ مجھے اس طرح کی سیاست چاہیے اس میں جائے کہ یہ تیسری دفعہ ہو رہا تھا اقتدار تو انہیں already مل چکا تھا تو تیسری دفعہ بھی ایک شخص اس لیے یعنی آپ نے چار سال تک وزیر خارجہ نہیں بنایا کہتے ہیں کہ establishment اداخلت کرتی تھی ہاں اگر یہ کرتی تھی تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ وہ جو commission آپ in fact یہ commission کا لفظ انہیں بہت suit کرتا ہے کیونکہ یہ commission پہ live کرتے ہیں اگر آپ وہ commission نہ کھاتے اور آپ یہ پیسہ بنانے کی بجائے آپ کے دل میں سیاست ہوتی اور جس طرح ظلفکارنی بھٹو نے ان کے پاس choice تھا ایک بات ظلفکارنی بھٹو کے پاس choice تھا کہ he could get away with لیکن اس نے کہا سکرات کی طرح اس نے مردہ قبول کیا چونکہ وہ عبد ہونا چاہتا تھا اگر آپ بھی عبد ہونا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب یہ جو بحث یہ اور جو ڈیبیٹ اٹھائی جا رہی ہے کہ جنرل مشارعہ کو جانے مل سے بار کس نے دیا رمیش کمار صاحب آپ اس وقت نونلی کا حصہ تھے بہتر بتا سکتے ہیں اب آپ ان کو بلیم کریں گے کہ جانے ہاں اسی حکومت میں دیا میں نے کافی پروگرام میں یہ بات ضرور کی ہے کہ کوٹ اس ٹائم بالکل ایکٹیو تھی اور کوٹ نے ان سے پوچھا مگر permission جو دی کوٹ نے کوئی directors نہیں دی اور permission جو ہے وہ interior ministry نے دی interior ministry خود نے چھوڑا آج میاں صاحبی کہتا ہے کہ بھئی میں نے pressure میں چھوڑا اور وہ تو اس چیز سے کوئی counter indication نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ counter ہو رہی ہے main چیز یہ ہے کہ آپ exit to authority تھے assembly پوری democratic system آپ کے پیچھے کھڑا تھا اگر article 6 کی اگر کاروائی آپ نے کرنا چاہی تو assembly پوری کھڑی تھی آپ کے پیچھے تو یہ بات کرنا آج کے ٹائم پہ کہ یہ ایسی چیز تھی میں نہیں سمجھتا میں دراصل آدمی سے misfire ہو جاتا ہے میں نے کہا نا advises غلط کی وجہ سے ان نے کہا یہ ساری چیزیں مینیز ہو جائیں گی پنامہ کی اس وجہ سے وہ judiciری کی طرف گئے ابھی جیسے کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ مینیز ہو جائیں گی مگر یہ چیزیں جو بھی غلط ہوتی ہیں آج کل پاکستان کے محب وطن زیادہ ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ستر سالوں میں پاکستان ہے بہت سفر گیا اور سفر کرنے میں ہمارے موجودہ وزیراعظم بھی جب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک truth commission جو ہے وہ بنایا جائے اور 1947 سے لے کر اب تک کے تمام حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آئیں پاکستان تحریک انصاف اس پر consensus جو وہ درکار ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی سب کی مشاورت سے پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہوگی کہ نہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ابھی دن بچیں پانچ کو اتنا ایشو ہے تو چیف جسٹس کے پاس ویسے ہی ہے ایزگر خان کیس چل رہا ہے آپ جا کے اس کے اندر جیسے میرا ایک منورٹی رائٹس کا چرچ کا تھا میں سارے پرابلم لے کے گیا صاحب کو کمبائن کر کے اور ایک کیس چلا اگر اتنا ہی ان کو ہے تو سب سے زیادہ تو چیف جسٹس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے نا چیف جسٹس کو ہوگا تو کوئی جی آئیٹی بنا دے گا سر ڈائیلوگ اس ڈائیلوگ پروسس میں پاکستان تحریک انصافن کے ساتھ ہوگی کے نہیں ہوگی مطلب آپ چاہیں گے کہ انیس سو ستانے سے جو بات کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی کے اندر جائیں گے چاہے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ماضی میں سب پارٹی اس کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں پیپولز پارٹی کے کم ہوں گے جو آج بھی میں مگر پی ایم ای لین کے سب سے زیادہ رنگے ہوئے آپ ان چیزوں میں انہی کے کندو کے اوپر آئے ان کے کندو کے اوپر جو آہ وہ سارا دن کر کے حکومت ہے پھر جو آہ آج ہم یہ بات کریں اب دنیا بدل چکی ہے اکیسویں صدی میں ہم چل رہے ہیں ریالسٹک سیاست کرنی پڑے گی ہمیں پرفارمنٹس کے اوپ جانا پڑے گا ہم وارٹ کی بات کرتے تھے مگر ایڈوائیزر کو ہم نے رانہ افضال کو ہم نے نہیں بنایا فائنانس منسٹر ہم نے اس کو پکنگ چوز کے اوپر چلیں گے ہم الیکٹریٹ بندے کو احمد نہیں دیں گے شٹان صاحب صرف اپنے فائدے کی بات کریں گے ٹائم پہ جہاں پہ ہمارا فائدہ ہو وہاں پہ اب وہ دن چلی گئے اب سیاست کے اندر نیا موڑ آ گیا ہے اس فرح سے حقیقت پسند کے اوپر جانا پڑے گا شٹان صاحب انہوں نے کہا پی ایم ایل این کے ہاتھ زیادہ رنگے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے کم رنگے ہوئے ہیں ماضی کے ان اگر انسیڈنس کا حوالہ دیا جائے صرف آپ کے بھی جب دور حکومت جو رہا اس میں کن قسم کے پریشرز کا آپ نے سامنا کچھ اس طرح کے سیملر تھے جس کی نواز شریف صاحب آج بات کر رہے ہیں دیکھیں جی اب یہ پاکستان میں جمہوریت اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو آ جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ ادارے کوئی باہر کے نہیں یہ ہماری ملک کے ادارے ہیں جو چیزوں کا جتنا عام آدمی پر پر پڑتا ہے اتنا اداروں پر پڑتا ہے اور یہ صرف پاکستان میں بھی نہیں ہے انڈیا میں ایک مضبوط جمہوریت ہے امریکہ میں ایک مضبوط جمہوریت ہے ہر جگہ پہ توڑا بہت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن یہ آپ پہ انحسار کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ کس طریقے سے سیاسی طاقتوں کو اکٹا کرتے ہیں نوہ شریف صاحب کے ساتھ مسئلہ کیا تھا اور ہمارا ساتھ مسئلہ کیا تھا ہمارا ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہم کانسنسس سے چل رہے تھے ہم سب لوگوں کو اعتماد میں لیتے تھے ہم سب سے پہلے اپنے پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیتے پھر اس کے بعد اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیتے پھر اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تو ہم چیزوں پہ قابو پاتے نوہ شریف کا سٹ ان جو پاکستان مسلمی نواز ہے وہ کہتی کہ سٹ ان اور پینما گیٹ اس قسم کے دور حکومت میں مجھ سے یہ ناراض ہو جائے گا میرا دوست ہے دو مہین پہلے جو کچھ کہتے تھے میں اس کو مان لو یا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کو مان لو اس کا چھوڑ دوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو بچاہت کی طرح چلایا انہوں نے نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا نہ اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیا نہ اپنے ایمین ایس کو اعتماد میں لیا نہ اپنے سینیٹرز کو اعتماد میں لیا چند کارٹولہ جو یہ ابھی تک یہ بیچارہ ان کا نام نہیں لے سکتا ہے وہ چند کارٹولہ اردگرد بیٹھایا اور ان کے ذریعے سے اپنے ایک پیملی حکومت بنایا تھا ایک بادشاہت بنایا تھا یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب سے کہ چیزی ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں جمہوری اداروں کو جو آگے جانا تھا وہ پیچھے آ چکے ہیں سینے دوہزار چودہ میں جب پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلمی نواز کا ساتھ دیا اس دھرنے کے پورے فیس کے دوران اگلے ہی سال پیپلز پارٹی اور سپیشلی زرداری صاحب نے میاں صاحب سے ملاقات سے انکار کیوں کیا تھا یہ تو آپ نواز شریف سے پوچھ لے کہ آپ نے زرداری صاحب سے ملاقات سے انکار کیوں کیا یہ تو وہ بتا سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے یا مسلم لیک کا کوئی کچن کیبینٹ کا انڈینوں میں تو یہ بھی کچن کیبینٹ میں تھا ان سے پوچھے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات سے انکار کیا لیکن اس کے بعد جو یہ حالات ختم ہو گئے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہماری لوگوں کو پکڑا ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ جا کے اور ہم یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو کسی پہ شک کے کوئی ہے تو آپ پرابر اداروں سے کریں انہوں نے رینجر اور پاکستان پی پرس پارٹی کو آپس میں لڑانی کے کوشش کی تو ہماری ساتھ انہوں نے بہت زیادہ تھی کی سر آپ زداری صاحب کے لیے پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی جب بات کی آسف صاحب نے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے نہیں کی انہوں نے اپنی مرضی سے کی اور نواز شریف صاحب نے آرے آج غلط راستے پہ جا رہا ہے اپنے دوستوں سے کہ اپنی اپنی باری پہ انتہائی ایمپورٹنٹ ان کی باتیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنی اپنی باری پہ یہ جو طریقے کار ہے مداخلت سے بات کو روکتے نا آرے صاحب میں آپ کے یہ نہیں ٹھیک سر میں ایک وزیر آزم سر مطلب ایک چیف ایگزیکٹیف اس ملک کا اس کی میں پوزیشن کے حوالے سے ضرور میں چاہوں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ ایسے اس ملک میں تاثر اب مل رہا ہے جب نواز شریف صاحب اب اس عوضے پہ راجمان نہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ایک اتنا پارلیس وزیر آزم ہو سکتا ہے کچھ قوتوں کے آگے کہ ان کو موصول ہو رہے ہیں میسیجز کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں یا آپ ایکسٹینڈڈ لیف پر چلے جائیں یٹ وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے میں آپ سے کرد کروں ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ موجود ہیں اور آپ کو کانٹراز افیر سے لے کر معلوم ہوگا کہ کس طرح یعنی سی آئی اے ڈیل کر رہی تھی براہ راست ایران کے ساتھ اسلے کے لیے کانٹراز کو پہنچانے کے لیے نکر آگوا میں سینڈیسٹرہ رجیم کو نیچے لانے کے لیے اور اس وقت حالت یہ تھی کہ امریکہ جو تھے اس کے ہسٹیجز وہاں موجود تھے ایران کے اندر تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ انکوائری ہو رہی ہے اس کی ٹرمپ کی جب سے وہ اقتدار میں آیا اور اس کی یہ جورپ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام ایسا کر سکے کسی کو تبدیل کر سکے اور کسی کی انویسٹیگیشن میں متاخلت کر سکے اگر تو پاکستان میں آپ نے یہ جمہوری نظام جسے آپ کہتے ہیں ووٹ کی عزت اسے صحیح معنی میں ووٹ کی عزت کو آپ نے بالا کرنا ہے سب سے اوپر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ رہے اس کی عزت و عدنیہ ادارے ایسے ہوں جن کے جو آپ کو نظر کام کرتے ہوئے آئیں ان پہ آپ اس طرح ہاتھ نہ ڈال سکے اور ان کے بارے میں اس طرح گفتگو نہ کر سکے ہاں اگر کوئی معاملہ آئے تو وہ یعنی عدلیہ اتنی پاورفول ہو کہ وہ ان کے اوپر بھی اسی طرح ہاتھ ڈال سکے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی جس طرح وہ سیاست دام میں ہمارے ملک میں عدلیہ اتنی پاورفول ہے ہمارے ملک میں عدلیہ بلکل اس طرح کی پاورفول ہے میں آپ کو ایک ارز کروں اگر سیاست دام نہیں کہ آج کی عدالتیں اتنی پاورفول ہیں سر جو رول ادا کر رہی ہے وہ واقعی ایسا رول ہے جو انڈی پیڈنڈ رول ہے اور بہلا پاورفول رول ہے اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب ایک بات میں آپ کو ارز کروں جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس وجہ سے کسی کو اگر باعث آپ نے اٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے مثال کے طور پر پرویز مشرف اقتدار میں تھے انہوں نے عدلیہ کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی اور ان کے اقتدار میں عدلیہ استعمال ہو گئی اتشاد اصل خان کی جنجمنٹ جو ہے وہ ان کے کام آئی اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایسا اب کوئی ایسا نہ تو درمیان میں کوئی ایسا اختیار والا شخص تھا نہ ہے اور دوسرا یہ کہ عدلیہ کے پاس جو معاملات آئے وہ لوکلائز نہیں ہیں یہاں سے کسی نے پیٹیشن فائل نہیں کی تحریک انصاف ان کے خلاف جو پیٹیشن دے کے گئی وہ پیٹیشن تحریک انصاف کی اپنی نہیں تھی ان کے مواد جو تھا اس کے سبسٹنس جو تھا وہ سارے کا تھا رہا اس ادارے کا تھا جو پاکستان کا نہیں تھا پوری دنیا کے مارے میں کر رہا تھا اس لیے ایک سوال نواز شریف صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کہ آپ اتنی دفعہ وزیراعظم رہیں کیا آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سزا سے بچانے کے لیے اس سطح تک جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے وہ جو کسی نے کہنا کہ رہنے دے میرے دل میں کوئی بوند لہو کی شاید طرح ناکھن کبھی محتاجے ہی نہ ہو خدا کے واسطے اس ملک کے ساتھ اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں اپنی بیٹی کی عزت ہماری بھی بیٹھی ہے اگر وہ عدالت میں جاتی ہے اس پہ تو آپ کا بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہم سارے کے سارے آپ کی وجہ سے کل کو اس کے سامنے ایدھا کے موں میں آپ پھینک رہے ہیں ہمیں پوری دنیا سے آئیسو نیت کر کے یہ تاثر دے کے کہ جناب یہ دائشت گردی یہاں سے گوئی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ حالانکہ جس جس وہ پیغام کی بات کرتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جی مصطفی ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کے استحقام کے لیے سبر سے کام لیا اور وہ پیشنس کی پالسی جو ہے وہ اپنائے رکھی برد رمیش کمار صاحب میں یہ سوال آپ کی طرف آج رضا ربانی صاحب نے بھی کہا وہ جو سپائی کرونیکلز جو بک ہے صرف اس پر بڑا بہت بہت ہو رہی ہے ایون تو وہ یہاں پاکستان میں بھی اس وقت نہیں آئی ہے نباس شریف صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں پہلے سے ہی کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے کیونکہ دونوں سابق سپائی چیفز انڈیا اور پاکستان کے ان کی کو آثر انہوں نے کیا یہ کتاب اور یہ تب ہی کتاب آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی جو اسد دورانی صاحب کی جو ریولیشنز ہیں اس کے حوالے سے تو یہ کمیشن بنایا جائے رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی سیاستدار نے یہ کیا ہوتا تو اس کو ٹریٹر میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر رضا ربانی صاحب ہمارے سینئر ہے مگر ان سے زیادہ میں نے سٹیڈی کی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فورن پولیسی کے فورن نہیں نہیں اس کے حوالے سے میں نے بہت دیکھا ہوا ہے اور بات یہ کہ انڈیا اور پاکستان دنیا ہمارے سینئر ہیں مگر اس چیز کے اوپر میں کہتا ہوں سینئر ہیں ہمارے مجھے اس کے لیے مگر اس حوالے سے اسے میں زیادہ پڑھا ہوں اپنی بات کو واپس لے لو بلکل وہ جئے علم میں آپ بہتے میرے پاس چند منٹس لیتے ہیں اسے کمیشن دھنا چاہیے کے نہیں اسد دورانی صاحب چاہے ادھر کے ہیڈ رہے ہیں اور یا وہاں کے راہ کے ہیڈ رہے ہیں یا ابھی جو لنڈن میں کچھ دن پہلے فنکشن ہوا تھا یہاں سے جنرل احسان تھا وہاں سے وہ راہ کا بھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ملتے رہتے ہیں انٹرنیشنلی کو نہیں ملتا انٹرنیشنلی فارن منسٹر ساپس میں نہیں ملتی ہیں گیا مگر بات یہ کہ دو ممالک پاکستان انڈیا جس کے حوالے سے آپ کی بڑا ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اگر ایلیگیشن بھی لگتے ہیں تو یہ بھی بیٹھ کے باتوں سے اہل ہونا چاہیے بیٹھ کے باتوں سے اہل ہونا چاہیے مگر آپ یہ کہنا کہ اگر کوئی ملک اگر الزام لگائے اور ہم اپنے ملک کو بداؤٹ ان انویسٹی انویسٹیگیشن کسوروار کہہ دیں اور اس ٹائم کے اوپر جب دنیا ہمارے اوپر نظریں ڈال کے بیٹھی گئے تو اس وقت ہمیں اپنی سیاست اپنے گھر سے پہلے ہمارا ملک ہونا چاہیے ہمارا ملک ہونا چاہیے اور اس وقت اسی اسٹیرمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں دکھ دائنک میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایون ہینڈلی ڈیل ہونا چاہیے چونکہ سب سے زیادہ خطرناک میرے نزدیک را کے ساتھ آئی ایس آئی کے سابق چیف کا سابق را کے چیف کے ساتھ کتاب کو آثر کرنا ایٹ اس ناٹ ایٹ شوڈ ناٹ بی پرمیٹڈ ان اینی مینر اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو ایک کرز کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ پرائیم منسٹر سے زیادہ ایپورٹنٹ ہو تھا ہے اس سپائی چیف کی دنیا بھار میں کہ وہ اپنے راز جو ہے وہ افشا نہیں کر سکتا سٹیٹ کے چونکہ اس کے پاس سیکرٹ تو پرائیم منسٹر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں پرائیم منسٹر کو بھی سیکرٹ جو دیتا ہے وہ راہ کا راہ دیتی ہے یا آئی ایس آئی دیتی ہے یا سی ای 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 دیتی ہے اس لیے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بھی ان ملکوں میں فریڈم آف انفرمیشن اس ساتھ تک ہے امریکہ میں کیونکہ وہ برائے راز کسی کے ساتھ اس طرح معاملات میں ایک سوال سر آپ نے ذکر کیا ایون ہینڈیڈلی کون لے گا سر ایکشن اس پہ اس کے لیے عدالتوں کو لینا چاہیے اور گورنمنٹ کو موف کرنا چاہیے گورنمنٹ کو موف کرنا چاہیے گورنمنٹ کو موف کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ساپنی سازی رازم میں اس کا جواب جو جو چوئی صاحب نے بات کی دونوں انٹیلیجنس کی ہیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس کے ہیڈ اپنے تجربے سے لکھا ہوگا مگر اپنے ملک کو سوروار نہیں چھڑایا ہوگا آپ اس کے حوالے سے آپ اگر نہیں نہیں آپ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اپنے ایکسپیرنس سے اگر انہوں نے کوچھ ایسی باتیں کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ڈسکس میں ضرور لانا چاہیے اگر وہ پاکستان اور انڈیاز کے اونی مجھے یہ پتا ہے انٹیلیجنس کا مجھے بتاؤ انٹیلیجنس کا مجھے بتاؤ انٹیلیجنس کا ہے انٹیلیجنس کا ہوتا ہے شہصدان بھی اوقوب ہوتے ہیں شہصدان اپنے 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 ینس کا گھر آپ اس کے اوپر چاہojہ صril لازم توبک آپ کو ان دونوں سابق سپائی چیفز کی کلابوریشن سے یہ کتاب جو ہے سامنے لے کر آنا ان دونوں کی ٹیمن پر کوئی اتراز ہے حیرت ہوئی مجھے اس پہ نہیں ہے مجھے اس پہ ہے کہ دوسروں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے دوسروں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر دو حضر اعظم ملتے ہیں اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر دوسرے صدان ملتے ہیں سابقہ اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر دو جج ملتے ہیں اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو اسے راز ہے یہ یہ کامل ایک روٹین کی ہے یہ تو آپ مجھے نہیں بات کرتا ہوں آپ خوش دے تو پھر بات کرتا ہوں تو آپ میں خاموش نہیں با یہی تو ہم نے بات کیا بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لکھنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں اس پہ اتراز ہے کہ اگر دو ریٹائرڈ وردی والے اس طرح کا کام کرے تو وہ نغدداری کی زمرے میں آ جاتی ہیں نمول کو نقصانے نمول دشمنی ہے لیکن اگر یہ کام کوئی سیاستدان کرے تو پھر وہ غددار بھی ہے وہ پھر ملکہ وہ پتہ نہیں جو جو خرابی منظر آتے ہیں اب میں ریلیٹ کرنا چاہتے ہوں جسے میں نے دسکشن کا آغاز کیا تھا جس بات سے کہ جب نواز شریف صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ان کو اگر وہ ڈکٹیشن مل رہی ہے یا ان کو تھریٹ میسیجز اگر ریسیب ہو رہے ہیں یا ان کو مصطفی ہونے کا کہا جا رہا ہے تو ایک تاثر یہ گیا عوام میں کہ شاید سیاستدان ہمارے بلکل ایک فگر ایٹس کی طرح ہیں جو کہ ان ایلیمنٹس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک تاثر جو کریئٹ کیا جا رہا ہے عرف چوزی صاحب فائنل ریمارکس میں آپ کی چاہوں گے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جیسے یہ اس ملک میں ونٹرلوکس کی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے اور پپٹ سے ہمارے سیاستدان بات یہ ہے کہ ایک تو سیاست کو بلکل ملٹریزیشن سے آزاد کرنا چاہیے اور ہونی چاہیے چونکہ اس میں سب کے اضام آدھی ہیں کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی ہے اب کسی طور پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکن مقدمات جو ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف یا جتنے بھی لوگوں کے خلاف انہیں اس معاملے میں علیدہ طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ساتھ لاکر ان جکسہ پوزیشن رکھنا یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو راز ہے اگر تو راز ہے تو راز کسی کو افشاہ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ پاکستان کا سابق وزیراعظم ہو چاہے وہ آئی ایس آئی کا چیف ہو اور اگر آپ آئی ایس آئی کے چیف کو مبرہ کرتے ہیں چونکہ صرف ملنے کی حد تک دونوں کا فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ وہ چیزیں صرف امپورٹنٹ یہ ہے جس کے آپ امین ہیں رازوں کے اور وہ راز سٹیٹ سیکرنٹس ہیں سب سے پہلے اپنا ملک ہونا چاہیے چاہے اگر ہمارے ملک کی اسٹیٹ میں ملک کے خلاف چاہے ادارے کا بندہ جائے کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے وہ بالکل اس چیز کے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یہ بیس کروڑ پاکستان میں مجھے ایک بندہ ایسا بتائے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک نہیں ہو ہمارا ملک کی اسٹیٹ میں